سیو جوہر ساتھیوں مراجہ مرکام اور آپ دیکھ رہے ہیں کبر گونڈوانا ساتھیوں آج ہم جانیں گے مہاراجہ سنکر سائے اور کمر رگناس سائے کے بارے میں ساتھیوں اٹھارہ سو سنکتامن کی قرانتی میں اپنے پرانڈ نچھاور کرنے والے بیر مہاراجہ سنکر سائے اور ان کے پتر کمر رگناس سائے گڑا منڈلا اور جبلپور کے گونڈ راجبنس کے مہاپرتاپی راجہ سنگرام سائے کے بنصرز تھے اس راجبنس کی کئی پیڑھیوں نے دیس اور آتم سمان کیلئے اپنے پرانڈ نچھاور کیے تھے راجہ سنگرام سائے کے بڑے پتر دلپس سائے تھے جن کی وزنی رائن درگابطی اور پتر بیر نرائن نے اپنی ماتر بھمی اور آتم سمان کے رکچہ کرتے ہوئے اکبر کی سینہ سے یودھ کر اپنا پلیدان دیا اس کے پچھات گڑا ملڈا اکبر کے ادھین ہو گیا اکبر نے اپنی ادھینتہ میں ساسن چلانے کے لیے رائن درگابطی کے دیور چندر سائے کو راجہ بنایا انہی چندر سائے کی گیارمی پیڑھی میں عمر سہید مہاراج سنگر سائے نے جنم لیا راجہ سنگر سائے اور ان کے پترکومر رگناس سائے نے دھراسو سنزاون کی قرانتی میں اپنے پرانڈ ارپت کر اس بنص سیف کنا دیس کے لیے اپنا بلدان دے دیئے ساتھیوں سنگر سائے کے دادا گونڈ راجونس کے انتیم پرسد دساسک راجہ نجام سائے تھے اور ان کے پتہ راجہ سمیش سائے تھے راجہ سنگر سائے اور کونڈ رہناس سائے کا جنم منڈلا کے قلعے میں ہوا تھا اس قلعے کا نرمان اسی گونڈ راجونس کے راجہ نرند سائے نے سولہ سو انٹھانبے میں کروایا تھا یہ قلعہ تین دساؤں سے ماں نرودہ کی اتھائی جل راسی سے گھرا ہوا ہے جو اس قلعے کو تین دساؤں میں سرچہ پردان کرتا ہے راجہ سنگر سائے کے پتہ راجہ سمیش سائے کے سمیں منڈلا پیسوا اور مراتھاؤں کے آدھین آ گیا تھا اور پیسواوں کے پرتنے دی کہ روپ میں سمیش سائے منڈلا کے راجہ کے روپ میں ساسن چلا رہے تھے اسی سمیں نرہری سائے اور سمیش سائے کی بھی ستہ کا سنگر چل رہا تھا اٹھارہ سو اٹھارہ میں منڈلا انگریجوں کے آدھین آ گیا راجہ سنگر سائے پہلے کے راجاؤں کی طرح ستنتر راجہ نہیں تھے ان کے پاس ایک ماتر پروا اور کچھ گاؤں کی جاگیداری بچی تھی اور انہیں انگریجوں سے پینسن ملتی تھی پرنتو گڑھا منڈلا اور جوالپور کی جنتہ انہیں وہی مان سممان تھا جو ان کی پروج میں تھا رچہ سنگر سائے کی بطنی کا نام رانی بھولکور تھا اور ان کے ایک ماتر پتر کو رگوناس سائے تھے رگوناس سائے کا بیوائے رانی بھولکور سے ہوا تھا اور ان کے ایک ماتر پتر کا نام لچھمار سائے تھا لاڈ ڈالہو جی کی راججے بھارتی راججوں کو ہڑپنے کے لیے ایک نیتی بنائی تھی جسے ڈاکٹر آئین آب لیپس کہا جاتا تھا اس میں جس کسی راجہ کا انوانسک اترادکاری نہیں ہوتا تھا اسے انگریجی راجج میں بلے کر لیا جاتا تھا اس نیتی کے تحت جانسی ناتپور آواد کانپور منلک کہ رامگر کو انگریج اپنے آدھین کرنا چاہتے تھے اس کے ادرکت گائے اور سوہر کی چربی والے کا دوسوی کرانتی کا مکھ کرڑ بنے اس کے پورو 1882 کے آدیواسی اندولن کو انگریج بروردہ پورو کچل چکے تھے راجہ رگوناس سائے ان سبھی گھٹناو سے بہت آہتی اور انگریجوں کو اس دیش سے بھانا چاہتے تھے راجہ سنکر سائے اور رگوناس سائے دونوں ہی بہت بیر سائیسی تھے ساتھی اچھے قوی تھے اور اپنی قویتاؤں کے مادیہم سے لوگوں کو دیش بھکتی کی بھاونہ کا سنچار کر رہے تھے اسی سمیں جولپور انگریجوں میں باون بھی ریجیمنٹ تینات تھی جس کے کئی سینک انگریجوں کے برود کا مد بنا چکے تھے اس سمیں اس تیرانتی کی دیش کے ادھکانس بھاگوں میں پھیل چکے تھے مد بھارت میں مہراجہ سنکر سائے کو جن کی عمر ستر ورس تھی کرانتی کا نیتہ چنا گیا راجہ سنکر سائے کی ادھکستہ میں پروہ میں آس پاس کے جمیداروں اور راجاؤں کی سبب بلائی گئی جس میں رانی وانتی بھائی بھی سامل ہوئی اس چھتر میں پرچار کیلئے ایک پتر اور دو کالی چوڑیوں کی ایک پڑیا بنا کر پرسات گروپ میں بدرت کی گئی اس کے پتر میں لکھا گیا اگریجوں کے سنگھرز کیلئے تیار رہو یا چھوڑیا پہنے کر گھر میں بیٹھو جو راجہ جمیدار اور مال ہو جار پڑیا لے لے تو اس کا عرض کرانتی میں اگریجوں کی گرد اپنا سمرتن دینا چاہتا تھا راجہ سنکر سائے جبلپور کی اگریج چھامنی میں تینات بھارتی سینکو کی ساہتہ میں چھامنی پر آکھنڑ کر اگریجوں کو بھگانا چاہتے تھے کنتو راجہ سنکر سائے کہ محل کے کچھ لوگ محل کی گوپنیتہ سوچنائے اگریجوں تک پہنچا رہے تھے اگریج جیپٹی کمیسنر نے اپنے گپتیچروں کو سادھو کے بھیس میں گلک پوروہ بھیجا تاکہ وہ راجہ سنکر سائے کی تیاریوں کی جانکاری لے سکے راجہ سنکر سائے دھار میں پردتی کے راجہ تھے انہوں نے سادھو کا سواگت کیا اور اپنی یوجنہ بھی انہیں بتالا دی جبلپور کا ڈیپٹی کمیسنر سبھی وید جان چکا تھا اس نے اپنے گپتیچر چاروں طرف پھیلا دیے چودہ ستمبر اٹھارہ سو سندہو من کی راتری انگریجوں نے لگ بک پیس گھنسوار اور چالیس پیدل سپاہیوں کے ساتھ راجہ کی حویلی پر دھابا بول دیا اور راجہ سنکر سائے اور ان کے پتر کمر رگناس سائے اور تیرہ اندھ لوگوں کو کرپتار کر لیا اور پورے گھر کی تلاسی لی جس میں راجہ دوارہ سرداروں اور جمیداروں کو لکھے پتر اور راجہ کی قویتہ ہاتھ لگی قویتہ کچھ اس پکار تھی موند مکھ انڈین کو چونگلوں کو چوائی کھائی خون دوڑ دوستن کو سترو سہرہ کا مار انگریج رینج کر دی ما چنڈی بچوں نہیں بیری بال بچے سہرہ کا سنکر کی رچھا کر داست پرتی پال کر دین کی سن آئی مات کالکہ کھائے لیت ملیچن کو جھیل نہیں کرو اب بچن کر دچھن دھور مات کالکہ اسی طرح کی قویتہ کمر رگناس سائے کی ہسلی پی میں بھی ملی انہی قویتہوں کو آدھار بنا کر ان پر دیس درو کا مقدمہ چلائے گیا راجہ سنکر سائے اور کمر رگناس سائے بندی بنا کر جبلپور ہائی کوٹ اور ایلگن ہسٹل کے پاس رکھا گیا اور تمہار میں اس استان پر بن بباہ کا کاریالہ ہے بھتلایا جاتا ہے کہ راجہ رگناس سائے کے سامنے کچھ سرتیں رکھی گئی جس میں انگریجوں سے صندی کرنا اپنا دھرم تیار کر ایسای دھرم اپنانا پر مکھ تھی پر راجہ نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا انگریجوں کو ڈر تھا کہ اگر راجہ زیادہ دن قید میں رہے تو چھاملی کے سینک پہ جنتا بدروے کر دے گی انگریجوں نے ترنت ہی سینک دلت کا گٹھن کیا اس میں ڈیپٹی کمیسنر اور دو انگریج مدھکاریوں کا سینک آیوگ بنانے کا ہونگ کیا گیا اسے بیچ باونوی ریجیمنٹ کے سینکوں نے راجہ اور راجکمار کو جیل سے مقت کرنے کا پرطن بھی کیا جو سفل نہیں ہو سکا عدالت نے راجہ سنکر سائے اور کون رگناس سائے کو دیسترو کی قویتائیں لکھنے لوگوں کو بھڑکانے اور دیسترو کے روک میں مرتو دنڈ کی ساجہ سنائی راجہ اور رگناس سائے کو گرفتار کرنے کے ماترے کچھ دن ہی کچھ دن کے اندر ہی اٹھارہ سو سنتامن کو جبلپور ایجنسی ہاؤس کے سامنے خانسی پریٹ ہوئی دونوں کو ہاتھیں ملایا گیا دونوں کو دیکھنے کے لیے بسال جنسلا عمل رہا تھا اور جو اکروسے تھا راجہ سنکر سائے اور کون رگناس سائے کے چہرے پر کوئی ڈر نہیں تھا دونوں کے چہرے ساندھ اور درڑ تھے دونوں کی ہتھکڑیاں کھول دی گئی اور دونوں کو توپوں کے موہ میں بان دیا گیا توپ سے بانتے سامنے راجہ اور رگناس سائے دونوں تیج میں چہرے کے ساتھ گرب بھاو سے چل کر توپوں کے سامنے آئے اور دونوں نے سینہ تان کر اپنے دیوی کی پراتنہ کی توپ کے چلتے ہی راجہ سنکر سائے اور کون رگناس سائے کے سریٹ پر چھت و چھت ہو گئے ان کے ہاتھ اور پیر توپ کے پاس گرے کیونکہ وہ توپ سے بندے تھے سریٹ کے بھاگ لگ بھگ پچاس پھٹ تک بکھر گئے تھے چہرے کو چھتی نہیں پہنچی ان کی گرمہ اچھوڑ رہی راج پریوار کے انس تسوں کو چھوڑ دیا گیا راجہ سنکر سائے کی پتنی رہنی پھول کمر نے دونوں کی سریٹ کو اکترت کر انتیوکریہ کرم کروایا اور انگریجوں سے بدلہ لینے کا پرند لیا ریجوں کا اس طرح سریام راجہ سنکر سائے اور کون رگناس سائے کو توپ سے باندھ کر مرتو دن دینے کا ادیس لوگوں اور راجہوں میں انگریجوں کا ڈر پیدا کرنا تھا پرندو انگریجوں کے اس قدم سے کرانتی اور زیادہ بھڑک گئی لوگوں دورہ دوسرے ہی دن اس اسطان کی پوجہ کی جائیں لگی پاونوی ریجیمنٹ کے سینکوں میں بدروی پھیل گیا اور ان کی ٹکڑی پاتن کیوں اور کونچ کر گئی منڈلا دموئے نرسیمپور سیونی اور رامگر تک پھیل گئی جگہ جگہ انگریجوں کے خلاب سستر گرانتی پھیل گئی رانی پھولکور بھائی نے منڈلا آکر گرانتی کو جاری رکھا اور انتہ آدم سرگ ہو گئی منڈلا میں کھاری کی رلائی میں رانی آونتی بھائی نے انگریجوں کو ہرا کر سمپورڈ منڈلا کو انگریج مکت کرا دیا برانتو انگریج دھیرے دھیرے اپنی سکتی اکترت کر گرانتی کو دمانے میں سپل رہے سمپورڈ گرانتی میں اس چھتگی میں راجہ سنکر سائے کو رکھوناس سائے رانی آونتی بھائی جیسے کئی ویر برانگناؤں نے اپنا بلدان دیا جبلپور میں ہائی کورڈ کے پاس عمر سہید ویر راجہ رکھوناس سائے سنکر سائے کو جس اسطحان پر توپوں سے باندھ کر پرتیو دندھ دیا گیا اسی اسطحان پر ایک اسمارک بنایا گیا جس میں دونوں پتہ پتر کی پرتمائے لگوائی گئی اور پرتیوز اٹھارہ سنکر سائے اور رکھوناس سائے کا بلدان دیو سمنایا جاتا ہے ساتھیوں ایسے ہی گونڈوانا کے اتحاس کی جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سسکراب جروع کریں جے سیوا جے والا دیو جے گونڈوانا